اسلام علیکم فرینڈز آٹو ڈی اے پی سبسیڈی کون سی تاریخ تک پہنچ چکی ہے مطلب کون سے ماں کی سبسیڈی جو ہے آٹو ڈی اے پی کی وہ آ چکی ہے ڈیلر ڈیوائس پر سبسیڈی ووچر لگنا کب سٹارٹ ہوں گے کیا ڈیلر ڈیوائس چلے گی یا نہیں گندم سیڈز کی سبسیڈی کون سی تاریخ تک کی آ گئی ہے جن لوگوں کی سبسیڈی آئی ہے آج یا کل کی ڈیٹ میں گندم سیڈ کی وہ کون سی ڈیٹ کی سینڈنگ تھی ان تمام باتوں پہ ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف آٹو ڈی اے پی سبسیڈی جو ہے وہ جولائی کی ابھی تک آ رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلزہ ہے جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر تک سبسیڈی پہنچ جائے گی جیسے جیسے قریب آتی جائے گی پھر آپ چوبیس گھنٹے میں جب کوپن سینڈ کریں گے تو اس کی چوبیس گھنٹے میں بھی سبسیڈی آنا سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ویریفکیشن کے متعلق آج کچھ دوستوں نے پوچھا ہے کہ ویریفکیشن سٹارٹ ہو چکی ہے تو انہوں نے کہیں سے سنایا مطلب کسی گروپس میں کوئی شور شرابہ ہوا ہے یا حال چلی مچی ہے میرے ذرائے کے مطابق ابھی تک ویریفکیشن سٹارٹ نہیں ہوئی مجھے کسی نے نہیں بتایا کچھ دوستوں سے کنفرم کیا ہے لیکن ویریفکیشن ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی اگر کسی دوست نے ویریفکیشن کروائی ہے سٹارٹ ہے تو وہ مجھے کمنٹ میں بتائے یا میرے بار سے آپ پہ بتائے اور ڈیلر ڈیوائس کی جو سبسیڈی ہے ووچر سسٹم ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے کیوں کب تک سٹارٹ ہوگی یا نہیں اور گندم سیڈ کی کل کی ڈیٹ میں سترہ تاریخ کی سینڈنگ جو تھی سترہ نومبر کی وہ آ چکی ہے کل کی ڈیٹ میں کچھ دوستوں کی پیمنٹ آئی ہے گندم سیڈ کی انہوں نے مجھے سکرین شارٹس بھی بیجے ہیں اور گندم سیڈ کے ووچر لگانے کے لئے کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کہ ابھی سینڈ کریں یا نہیں تو ابھی تک تو چل رہی ہے سبسڈی اگر آپ سینڈ کر دیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ جلدہ آپ کو سبسڈی مل جائے گی ووچر رکھنے نہیں چاہیے کیونکہ جو آپ ووچر رکھیں گے اگلے سال تک وہ ایکسپیر ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ووچر ہیں تو انہیں سینڈ کریں آپ اور اس کے علاوہ 161 سیریل جو ہے 161 سے لے کر آگے 62, 63, 66 جو بھی سیریل ہے وہ ابھی تک فال نہیں ہے 161 سے پہلے والی سیریل جو ہے وہ فال ہیں جو فال کوپن ہیں ان کو آپ رکھیں مت ان کو لگا دیں سینڈ کر دیں ویریفکیشن بھی امید ہے سٹارٹ ہو جائے گی اگر نہیں ہوئی ہے تو اور آٹو سبسڈی ویسے ہی آ رہی ہے آٹو کارڈز پہ لگا دیں یا ویریفکیشن والے کارڈ پہ لگا دیں ان کو ایکسپیر ہونے سے بچا لیں مطلب اگر آپ رکھیں گے استعمال نہیں کریں گے تو ان کی ڈیٹ گزر جائے گی ایکسپیر ہو جائیں گے آپ کے کام کے نہیں رہ جائیں گے